میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علماء اللہم فقہنا پیدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید اور دعاہی کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے زمان میں رکھے قرآن سے جوڑ کے رکھے اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لئے آسان کرے اور اس کے لئے ہم جو بھی محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لئے آسان کرے اور ہمارے لئے بہت عجر کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا دے آمین آج ہم عربی گرامر کے سلسلے میں نوحاسب اور جوازم جو ہم پڑھے ہیں اسپیشلی جوازم میں مزید کچھ چیزیں دیکھیں گے جو کہ ابھی تک ڈسکس نہیں کی گئی تو ہم تھوڑا سا پچھلا ریکیپ کرتے ہوئے جائیں گے تاکہ ہمیں اور کلیئر ہو گیا ہم اب تک کیا پڑھ چکے ہیں اور ہمیں جو آج دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھیں گے جب یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور سمجھ آئے گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدارے جو نوحاسب اور جوازم ہیں یعنی حروف ناسبہ حروف جازمہ یہ مدارے پہ افیکٹ کرتے ہیں صرف اور مدارے میں تین ترحیقی کی ہو سکتی ہے یہاں تو وہ رفع ورجن ہوگا یا نسب یا جسم نوملی جو ہے فیر مدارے رفع ورجن میں ہی ہوتا ہے یہ اس کا ڈیفٹولٹ ہے کہ اس کو اس میں آپ کو یہاں تو جو اس کی مرفوع حالت ہے اس میں دیکھے گا جو اگر حروف ناسبہ لگے ہوں گے تو نسبی حالت میں دیکھے گا اور جازمہ لگے ہوں گے تو جسمی حالت میں دیکھے گا یعنی ویسے رفع میں دیکھے گا اگر آپ کو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ نسبی اور جسمی حالت میں ہے کہ نون گراوا ہے یا اس کے حرکت چینج ہے پھر اس سے پہلے ہم چیز دیں گے کی کیا وجہ ہے کہ وہ رفع حالت میں نہیں ہے تو یہاں تو ناسبہ ہوگا اس سے پہلے یہاں پھر جسمہ ہوگا ٹھیک رفا حالت میں تو رفا دیکھے گا آپ کو یہاں تو پیش دیکھے گا یہاں جو نون اعرابی ہوتا ہے وہ بھی دیکھے گا جیسا کہ جو بھی پورا جیسا یوں کا ذبون پورا فیل دیکھے گا نون کے ساتھ دیکھے گا اچھا علامت نصب بھی ہم دیکھ چکے گا تو فتح دیکھے گا آخر میں نصب یہاں پہ نون ڈلیٹ ہو جائے گا دو طریقے سے دیکھتا ہے نصب اور علامت جزم جو ہے وہ تین طریقے سے اس کو ہوتا ہے یہاں تو سکون دیکھے گا یہاں پھر وہی ڈلیٹ ہوگا نون اور پھر ایک آخری علت والا حضر ہوگا اس میں دیکھتے ہیں ہم نے جو دیکھی کہ جو نصب مدارے یعنی کہ ناصبہ ہیں حروف ناصبہ وہ ان لن کئی حتی لام تعلیل یعنی کہ جس کو ہم لی لکھتے ہیں اور میننگ ہوتے ہیں تاکہ پی فاسب ابھی اب اور مختلف ہم دیکھا تھا ہم نے انڈ ادرز کے نام سے جیسے کہہ لیں اس طرح جو اس اگر مدارے سے پہلے حروف جازمہ آ جائیں تو پھر مدارے جزم ہو سکتا ہے مجزوم ہو سکتا ہے تو وہ کون سے ادوات ٹولز ہیں کچھ جو ہیں وہ قالی ایک فیل کو جزم دیتے ہیں جسے لم لمہ لام العمر لانا ہیا اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ دو فیل کو جزم دیتے ہیں یعنی اس کا ایک دو جگہ دیکھتا ہے تو ادوات جو ایسے ٹولز جو کہ صرف ایک فیل کو کرتے ہیں لام العمر جس کے میننگ ہوتے ہیں چاہیے اور اس کو بھی لی لکھا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر ول یا فل کر کے قرآن میں نظر آتا ہے آپ کو لمہ لم لانا ہیا لانا ہیا جو ہے یہ فیلیں نہیں جو ہوتا ہے اس سے پہلے جو لا آتا ہے اگر نہیں کرو وہ والا لانا ہیا ہوتا ہے تو یہ بھی جزم کرتا ہے اسی ذرہ ادوات ایسے ٹولز جو کہ دو فیل کو جزم کرتے ہیں ان میں ان ما من موسٹ کومنلی یوز یہی ہے بلکہ سب سے زیادہ ان شرطیا جو ہے یہ کیونکہ حرف ہوتا ہے اور اس لئے ہم اس کو الگ سے کرتے ہیں ان شرطیا کو یہ حرف ہے باقی اسم کی دن میں ما اور من زیادہ یوز ہوتا ہے باقی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں مگر وہ اتنی نظر آتا ہے من بھی کافی نظر آتا ہے سمجھیں من آپ کو نظر آئے گا اس طرح شرطیا میں من اسم ہوتا ہے مگر اس کا بھی جو شرطیا والا ہوتا ہے اس میں ہم دو فیل کو جزم دیتا ہے جزم کی جو علامات ہیں وہ ایک تو یہ جن کے صحیح لیٹرز ہوتے ہیں ان کے آخر میں آپ کو دیکھ جائے گا جزم پہچاننا آسان ہوتا ہے کہ مدارے ہے اور اس کے آخر میں جزم ہے تو اس کا مطلب وہ مجزوم ہے مدارے اسی طرح نون اعرابی ڈیلیٹ ہو جن میں یعنی نون نصوہ ہمیشہ رہتا ہے یاد ہمیں ہم سب کو پتا ہے کہ جو فیمنن پلورل کا نون ہے وہ رہتا ہے جمہ موننس کا نون نون نصوہ وہ نہیں گرتا کبھی بھی لیکن باقی جو ڈیل کے پلورل کے نون ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں مسننہ کے اور جو اس کے نون ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور باقی آخر میں اگر جو ویک لیٹرز ان میں ہوں جسے علف واؤ یا یا ہو جن کے ویک لیٹرز روٹ ورڈز میں ان کے آخر میں علف واؤ یا یا ہو تو وہ بھی اس کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ویک لیٹر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ تین طریقے ہوتے ہیں جزم کو دیکھنے کے جب اس سے یعنی کہ حرف جازمہ پہلے ہو تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو سکون نظر آئے گا یا پلورل اور ڈیول کا نون گر جائے گا نون ڈیلیٹ ہو جائے گا یہاں پھر اگر اس میں ایف سک ورب ہے آخر میں واؤ حمز علف یا ہے تو وہ گر جائیں گے اور اس طرح ہوتا ہے تو یہ چیز ہم اچھے طریقے سے کر چکے ہیں تو اس پہ ہم نہیں ٹائم لگائیں گے کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں آج ہمارا مقصد کچھ اور ہے ان کو ہم ایک طریقے سے اسا میٹیں گے جازمہ میں ایک تو ہم نے دیکھے جو ایک کو کرتا ہے جو ایک کو جزم دیتے ہیں اور دو کو جو دیتے ہیں ان میں جو ہے ان ماں اور من امپورٹن اور ان شرطیا اور جو شرطیا ہے اس کو دیکھتے ہیں شرط جو ہے کنڈیشنل سینٹنس جیسے کہتے ہیں انگلیش میں تو اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں ایک شرط ایک جواب اس شرط شرط جیسے اگر ان کے مطلب تو اگر ہے نا اگر تم محنت کروگے تو کامیاب ہو جاؤ گے یعنی کیا کرو گے کنڈیشن اور پھر ریزلٹ یا کونسیکنس کیا ہوگا وہ جواب اس شرط ہوتا ہے شرط ہوتی کنڈیشن کے اگر یہ کروگے تو جواب اس شرط تو یہ کونسیکنس ہوگا یا یہ ریزلٹ ہوگا تو وہ جواب اس شرط ہوتا ہے اسی طرح اگر تم اللہ کا تقویٰ رکھو گے تو اللہ تمہارے گناہ محف فرماتے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کروگے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا تو اس میں ہم اردو میں سمجھتے ہیں اس کا کونسپٹ کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے کنڈیشن جیسا کہ اس تصریر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں دھکا دوں گی تو یہ گرے گا تو اس کا آنسر اور ریزلٹ کونسیکنس کے دن یہ ہوگا تو یہ اف اور دن جو ہے اس میں کبھی ان شرطیاں بھی اسی میں سے ایک ہوتا ہے اور صرف ان ہی نہیں ہوتا اور بھی یوز ہوتا ہے ان کو تو ہم بہت اس کی اگزامپلز دیکھتے ہی رہتے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی حروف میں تو مین ان ہوتا ہے اور اسماں میں مین من ہوتا ہے تو یہ جو شرطیاں اس طرح کے حروف یا اسماں پہلے لگے ہوں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو جم ہم کہہ رہے ہیں دو عربی میں کیا ہوتا ہے شرط کے دو پارٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اف پارٹ اف پارٹ یعنی کہ اگر یہ کرو گے تو اس کو جملہ شرطیاں کہتے ہیں اور تو یہ ہوگا یعنی جو کونسیکنس والا وہ جملہ جزائیہ یعنی کہ جواب شرط ہوتا ہے فیل شرط جو پہلا حصہ ہے جملہ شرطیاں اور بعد والا جواب اس کا کونسیکنس ٹھیک اچھا جو فیل شرط والا پارٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ جے ایف میں ہوتا ہے یعنی کہ جملہ فیلیاں یہاں تو ماضی ہوگا پہلے یا مدارے ہوگا اف کے بعد جو ان کے بعد اگر یہاں تو ماضی یا مدارے ہوتا ہے اب ماضی ہوگا تو زیادہ اس میں ہمیں مجزوم کا افیکٹ تو صرف مدارے میں ہوتا ہے لیکن اگر فیل مدارے آئے گا یہاں پہ جے ایف میں تو وہ مجزوم ہو جائے گا ٹھیک تو اگر یہاں پہ ہم نے فیل شرط والا پارٹ ایک تو یاد ہے ہمیں کہ جملہ فیلیاں ہی ہوتا ہے اور ماضی بھی ہو سکتا ہے مدارے ہو سکتا ہے اگر مدارے آئے گا تو مجزوم ہوگا پہلی بات پھر جو جواب شرط پارٹ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے وہ جملہ اسمیاں بھی ہو سکتا ہے وہ جملہ فیلیاں بھی ہو سکتا ہے وہ عمر بھی ہو سکتا ہے تو یعنی اس میں چیزیں مل سکتی ہیں ہمیں لیکن اس میں بھی ہم اکثر جو جواب شرط کا پارٹ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر فا سے شروع ہوتا ہے یعنی اس کے بیچ میں اس کے بیچ میں فا ہوتا ہے اس کے بغیر بھی فا کے بغیر بھی آجاتا ہے جواب شرط مگر اکثر ہمیں فا ملتا ہے اور جواب شرط کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ فیل مدارے آئے تو مجزوم ہوتا ہے ٹھیک یہ تو ہوتا ہے یعنی کہ فیل شرط جو پہلا پارٹ ہے جملہ فیلیاں ہی ہوتا ہے مدارے پکا پکا مجزوم ہوگا اگر مدارے ہوگا اور اگر جواب شرط میں بھی اگر فا کے بغیر آئے گا تو فیل مدارے بھی مجزوم ہوگا تو ہم اس کو بھی مزید دیکھیں گے ٹھیک تو یہ چیز ہے اب جو ٹائپس آف کنڈیشنل سنٹنس ہم جملہ شرطیں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے حرف آیا کوئی بھی ان ما من اس کے بعد جو پہلا فیل مدارے ہوگا یعنی اس کے پہلے پارٹ میں شرط پارٹ میں جو اس کی کنڈیشن پارٹ ہے اس کا اگر مدارے ہوگا تو مجزوم ہوگا ٹھیک حرف کے ساتھ جو مدارے ہیں وہ مجزوم ہوگا اور اگر فوراں بھادی اس کا جو آنسر ہے جو کونسیکونس ہے ریزلٹ وہ بھی اگر مدارے ہے صرف تو وہ بھی مجزوم ہوگا صحیح یعنی کہ اگر کنڈیشن سٹارٹ ہو رہی ہے ان ما من کے ساتھ حرف کے ساتھ اور اس کے فوراں بعد یہاں پہ پر پریزن ٹینس ہے وہ تو مجزوم ہوگا اور لیکن جو اس کا جواب ہوگا کونسیکونس آنسر وہ بھی مجزوم ہو جائے گا اس کی اگزیمپل میں ہم دیکھتے ہیں ان تمسس کم حسنتن ان شرطی آگیا تم سس کم اس میں سین پہ جزم دیکھ رہا ہے اگر چھوئے تمہیں تو یہاں پہ اس کا جو اثر یہ شرط پارٹ ہے اگر تمہیں چھوٹی ہے کوئی اچھائی تس ہم تو برا لگتا ہے انہیں اگر اس میں ٹرانسلیشن میں بھی دیکھیں تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا مال ہوتا ہے یعنی یہ تو کہاں سے آیا ہے یہ اسی چیز کا ہے کہ جو اس کا جواب ہے اس میں تو کے میننگز ہوتا جاتا ہے خود یہ کہ اگر یہ تو یہ تو اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی اچھائی تس ہم تو ان کو برا لگتا ہے تو یہ جو جزم حالت میں دیکھ رہا ہے تو اگر فوراً اس کے بعد جو اس کا جواب ہے اس میں ہمیں جزم دیکھ گئی چھیک یہ کونسیکونس پارٹ ہے اب سیکنڈ سینٹنس ہے وَإِن تُسِبْكُمْ حسیئیتن اور اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی اب اس میں تُسِبْ اس کا جو فیل کا فیلِ مطارے کا پارٹ ہے فیلو شرط ہے اس میں ہمیں یہاں پہ دیکھ گیا جزم اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی یفرحو بھی تو وہ خوش ہوتا ہے اس سے تو اس کا بھی یہ سیکنڈ حصہ جو ہے جواب الشرط کا وہ یہ والا ہے اس میں یہ مجزوم حالت میں کیسے پتہ چلے گا ادھر ہمیں نون نہیں دیکھ رہا یفرحو پلورل میں تو نون ہونا چاہیے تھا نون گر گیا تو یہ جزمی حالت میں ہے اس لئے کہ اس کا جواب شرط ہے تو اس کا ایفیکٹ اس پہ اور پھر فوراً بعد جو اس کا جواب شرط ہے اس پہ ایفیکٹ دیکھتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا اور اس کی ٹرانسلیشن میں بھی دیکھنا ہے تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں صحیح اب ہم اگلی اس میں دیکھتے ہیں ایکزیمپل میں یہ ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں سورہ یاسین کی آیت ہے اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دیں انہیں نشا کے آخر میں یہ جزم دیکھ رہے تو اگر ہم چاہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر ہم چاہیں نغرق ہم اگر ہم چاہیں تو کیا کریں تو نغرق ہم تو یہ جزمی حالت ہے یہ بتا رہے کہ جواب اس کا کونسیکونسی یہ ہوگا کہ اگر ہم چاہیں گے تو ان کو غرق کر دیں گے تو کونسیکونسی یہ ہوگا پھر غرق کر دیں گے تو صحیح اس کے دونوں پارٹ مجھوم دیکھ گا اس کی اگزیمپل میں یہ ہمارے پاس سارے چیزیں ہیں جو چیزیں فیل کو کرتی ہیں کہ ان تنصر اللہ یہاں پہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تم سب تو وہ تمہاری مدد کرے گا تو یہ جواب و شرط مجھوم اور پھر اگلا یہ جواب و شرط مجھوم یعنی اللہ تعالی کیا کرے گا تمہاری مدد بھی کرے گا تم سب کی اور تمہارے قدم جمع دے گا تو دو جو ہے اس سائٹ پہ آگئے یعنی کہ جواب و شرط اور پہلے والے پارٹ میں یہ دیکھ گیا ہمیں مجھوم حالت میں اسی طرح من شرطیا اس کا بھی ایف ایکٹ ادھر آیا جو کوئی کرے گا ذرہ برابر نیکی یہ ہو گیا ایف والا پارٹ تو کیا ہوگا یا رہو وہ دیکھ لے گا اسے تو یا رہو یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کی اگزیمپل کہ یہ مجھوم حالت میں اور یہ جواب و شرط اسی طرح وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی کوئی تم کروگے نیکی یہاں پہ یہ مجھوم حالت میں ماں کی وجہ سے ماں شرطیا کی وجہ سے اور اس کا ایفیکٹ کہاں گا یعلم ہو اللہ تو یہ میم پہ جزم ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس کا جواب و شرط ہے کہ اللہ اس کو جان لے گا جو بھی تم کروگے کوئی بھی نہیں کی تو اللہ اس کو جان لے گا تو اسی طرح یہ ڈیفرنٹ وہ ہے ہم قرآن کی اگزیمپلز کو دیکھیں گے مگر ان میں بھی سب دیکھنے کے دونوں پارٹ مجھوم ہیں یہ کب ہے جب یہاں پہ بھی مدارے مجھوم ہیں اور بعد میں بھی جو شرط کالا بھی مدارے آ رہے ہیں دائریکٹ تو مجھوم ہوگا یہ ہم نے ایک چیز پڑھی اسی میں اگلی بات اگر ہم سیم چیز ہیں اگر ان مامن جو بھی ہم نے حرف لگایا اس کے بعد مدارے وہ تو مجھوم ہیں لیکن اگر بیچ میں فا آ گیا دین کا تو ایک تو اس کے بعد جملہ اسمیاں جملہ فیلیاں کچھ بھی ہو سکتا مگر فا آنے سے آگے اس کا ایفیکٹ نہیں جاتا یعنی سمجھے جیسے جواب شرط جب فا سے شروع گا تو فیل مجھوم نہیں ہوگا یعنی ویسے آپ نے دیکھا تھا کہ ان جو تھا وہ دونوں کو مجھوم کر رہا تھا لیکن اگر بھی اس اگزیمپل میں دیکھیں ان تصافر ف اصافرو جبکہ یہاں پہ بھی یہ مدارے ہی ہے اصافرو لیکن اصافر نہیں ہو رہا کیونکہ فا بیچ میں آ گیا تو فا سمجھے کرنٹ جانے سے روک دیتا ہے جیسے ہم وچپن میں پڑھتے تھے نا کرنٹ فلو ہوتا ہے مگر بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ آ جائے تو روک جاتی ہے تو اسی طرح اگر مجھوم کا ایفیکٹ کب روکے گا جب بیچ میں فا آ جائے گا تو یہ جواب شر جب فا سے شروع ہوگا تو فیل مجھوم نہیں ہوگا چاہے آگے مدارے ہو تو وہ اس کا ایفیکٹ ڈوال منقطع ہو جائے گا صحیح اور زیادہ تر آپ یہ جب جو سیکنڈ ٹائپ ہم یہ پہلے میں ہی پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں کیا ہے تو ان تبدو اس کا ایک ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز او یہ ہے عرف عطف یہ اس کے ساتھ یہ اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز او تخفو یہ دوسرا ہو گیا اور تم سب چھپاؤ اسے یہ دونوں مجھوم ہیں اور دونوں جواب شرط نہیں خالی شرط پاڑ ہے کہ اگر تم چھپاؤ یا ظاہر کرو فا فا جو ہے آ گیا جو جو بیچ کا پارٹ ہے رب جسے کہتے ہیں اور پھر جواب شرط ہے فا ان اللہ کانا بھی کلشی نظیمہ تو آگے جملہ اس میں آ گیا تو یہ اگزیمپل ہمیں دیکھتی ہیں اب یہ والی اگزیمپل اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں ایک میں ان تک فرو فا ان اللہ غنین انکم یہ طریقہ پائے جاتا ہے کہ آپ نے شرط والا پارٹ ہے اور جواب شرط جب فا سے شروع ہو گیا تو ہمیں آگے مجزوم دھونڈنا ہی نہیں ہے اس میں مجزوم دیکھ گیا دوسری چیز یہ والی اگزیمپل ہوا ان تشکرو اگر تم سب شکر کرو یہاں پہ ایک اس کا شرط کا پارٹ ہے اگر تم سب شکر کرو یردہو لکم وہ راضی یردہو لکم وہ راضی ہوگا تمہارے لئے یردہو لکم تو اس میں یردہ جو ہے یہ مجزوم پارٹ ہے کیسے یہ یردہ اصل میں یہ ایسے تھا یر اور اس کے بعد دعات کے بعد اوپر کھڑی زبر تھی جیسے یردہ یخشا یتغا ایسا ہوتا ہے نا لیکن جب اس کی مجزوم حالت ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے اس میں آخر میں کھڑی زبر گر کے خالی یردہ آپ کو دعات پر زبر دیکھتا ہے اور یہ ہم تفصیل سے پہلے دیکھ چکے ہیں صرف یہ سمجھانے کے لئے کہ یہ جو ہے ابھی ہمارے پاس جزمی حالت ہے تو یہ دیکھا آپ نے یہ شرط پارڈ ہے اگر تم شکر کرو گے یردہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اسے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بینیاز ہے تو تو کی ٹرانسلیشن تو ویسی آئے گی جو جواب شرط میں لیکن یہاں پہ کہ اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے تو یہ مجزوم حالت میں ٹھیک تو یہ دونوں چیزیں ہو گئی تو اس طرح ہوتے ہیں جواب شرط پہلے کیا ہوا کوئی لفظ ہے اور اس کے بعد چیز ہو رہی ہے اب ہم عطف کے بارے میں دیکھتے ہیں کوئی چیز عطف کی جو کہتے ہیں عطف یا عطف جو ہے یہ ایسے حرف ہوتے ہیں ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے ذریعے ایک چیز دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ ایرا جو یعنی جو واو ہے بیچ میں ہم کہتے ہیں یہ اور یہ تو ایک پہلے ہوتا ہے اور حرف عطف اور پھر بعد میں ہوتا ہے تو عربی میں کیا ہوتا ہے یعنی اس میں کیا کہ جو بعد میں آنے والا ہے نا وہ پہلے والے کو فالو کرتا ہے بس یہ یاد رکھیں کہ جو بعد میں آنے والا ہے اس کی اعرابی حالت کو بھی فالو کرے گا وہ خالی اس کو فالو کیا حاصل کرے گا کہ اعرابی اعرابی حالت میں بھی فالو کرتا ہے یعنی کہ اس کا ایفیکٹ ریپل ایفیکٹ کہہ لے کہ وہ ادھر سے آگے جاتا ہے حرف عطف کے ذریعے اس کو ہم اس سے سیکھیں گے ایک تو پہلے حروف عطف دیکھ لیتے ہیں کچھ سب سے کومنلی در قرآن میں نظر آتا ہے ہمیں پھر فا بھی کبھی اس کو لے جاتا ہے آگے ایفیکٹ کو اور سمہ بھی نظر آتا ہے کہ پھر یہ پھر یہ اور آو یہ ایفیکٹ آپ کو اس سے زیادہ دیکھیں گے باقی یہ حرف عطف اور بھی ہیں ام اما بل لا لیکن حتہ لیکن یہ موسٹلی آپ کو نظر آتے ہیں اس کی کچھ اگزیمپل سے سب ہم اسپیشلی جوازم اور نواصف کے لحاظت دیکھ رہے ہیں نا کہ عطف جو ہے ایفیکٹ کو آگے لے جاتا ہے جس سے اب یہ آیت ہے اگر وہ چاہے تو یہ ہمیں سمجھ آگے کہ اس کا شرط پارٹ ہے اگر وہ چاہے اللہ تعالیٰ چاہے یسکن نیری اب یسکن ہم پتہ ہے کہ فیل جو ہے کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا یہ زیر کسی وجہ سے ہوتی ہے یہ مجوم تھا اور یہ زیر جو ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ ہے اس کو پڑھنے کے لئے زیر لگائی جاتی ہے اصل میں یہ مجزوم حالت ہے یسکن تو یہ پہلا ایفیکٹ اس کا کیا ہوا کہ شرطیا یہ ہے فیل شرط اور جواب الشرط پہلی بات ہے کہ یسکن ریا اللہ چاہے تو وہ ہوا کو ساکن کر دے اور پھر یہ یہ ہو جائے اس میں آگے آیت چلی گئی اس کے بعد اگلا ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں اگر ہم اس آیت سے دیکھیں آیت میں 34 میں آپ کو اپنے پہلی دفعہ مدارے دیکھا اور مجزوم دیکھا تو آپ سوچیں گے کس وجہ سے مجزوم اس سے پہلے تو پیچھے سے جاتے رہیں جاتے رہیں جاتے رہیں اگر اللہ چاہے یسکن ریا ہوا کو ساکن کر دے نمبر ٹو آو یا یوبی خنہ یا ان پہ سوار ہونے والوں کو ہلاک کر دے یہاں پہ ہے یوبی خنہ ہلاک کر دے ان کی کمائی کی وجہ سے تو یہ یہاں تو یہ کر دے اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کونسیکونس میں نمبر ٹو آو کی وجہ سے کنٹینیو اور وہ بہت سوار سے درگزر کر دے یعنی اگر چاہے تو تین آپشن ہے کونسیکونس کیا فیلے شرط ہے اگر اللہ چاہے یا تو اس کو ہوا کوئی ساکن کر دے کہ وہ در کے ادھر ہی رہ جائیں نمبر ٹو یا ان کو ڈبو دے پشتی میں تھے ان کی کمائی کی وجہ سے ان کو ڈبو دے اور وہ ماف کرتا ہے زیادہ تر سے تو وہ درگزر ہی کر دیتا ہے بہت اور بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے یعفو میں بھی آپ دیکھیں یہ فا پہ پیش ہے اس کو یعفو کو ایسے ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ واو ہوتا ہے آخر میں یعفو میں لیکن واو کیوں گر گیا کیونکہ یہ بھی مجزوم حالت میں تو یہ سب اسی کے آگے جارے تو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں حرف عطف ہوتے ہیں جو کہ ایفیکٹ آگے لے کے جاتے ہیں اب یہاں پہلا آ گیا کہ جو کوئی شرطیہ کیا کہ جو کوئی عمل کرے گا برا آو اب یہ آو اس کو کنٹینیو کر رہا ہے یہاں پھر وہ کیا ہوگا اس میں بھی آ گیا یہ فیلے شرطی کنٹینیو ہو رہا ہے اس میں کہ جو کوئی برا عمل کرے گا یہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے گا یہ اتنا لمبا رپل جا رہا ہے آپ کو پتہ یہ خالی شرط والا پارٹ ہے جو پہلا والا جو کوئی اس کے ٹرانسلیشن کی ذہن سے سمجھے جو کوئی نیک عمل جو کوئی برا عمل کرے گا یہاں اپنے نفس پر ظلم کرے گا ثُمَّ پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا یجد اللہ غفور رحیم تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا تو تو والا پارٹ ہے اور یہ اس میں پھر اگن یہ یجد میں آپ کو زیر دیکھ رہا ہے مگر کیونکہ آگے اس کو اس سے پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے اصل میں یہ یجد ہے اس طرح یستغفر اللہ یہ یستغفر ہے تو یہ سب پہلے حصہ مجزوم ہے کہ او کی وجہ سے ثُمَّ کی وجہ سے جذم کنٹینیو ہو رہا ہے اور پھر یہ تو جواب الشرط کا جذم ہے پھر صرف ٹرانسلیشن پہ کریں کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا اسی طرح اور جو کوئی کمائے گا برائی فَإِنَّمَ فَآگیا تو آگے کوئی چیز یعنی فَآ جو ہے یہ ربتش یا گلے کے نہیں جاتا اس کو تو یہاں پہ وہ نہیں آئے گا بس یہ ایک حصہ بس مجزوم دیکھ رہا آپ کو اب جو ہے یہ واضح آئے دیکھ لیتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَا حَتَّى کی وجہ سے نَعْلَمَا یہاں تک کہ ہم ان کو ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم یہ نواصف میں ہے یہ جوازم کی مثال نہیں آپ کو بتا ہے نواصف کی ہے یہ ناصبہ کی ہے صرف اس لئے بتایا جا رہا ہے کہ وَاو کی وجہ سے حرفِ عَتْف کی وجہ سے اس کا اثر کنٹینیو دائے جسا حَتَّى یہاں تک ہے حَتَّى جو ہے کہ حرفِ نَاسْبَا تو حَتَّى نَعْلَمَا یہاں پہ ہم نے اس کا ایفیکٹ دیکھا یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدینوں کو تم میں سے وَسَّابِرِنَا اور صابروں کو وَنَبْلُوَا اب یہ وَا کی وجہ سے یہ اگلا جو مدارہ ہے یہ بھی آپ دیکھیں اس پہ زبر دکھ رہی ہے نصب حالت میں کیوں ہے یہ نصب حالت میں یہی حَتَّى نَعْلَمَا کہ ہم جان لیں مجاہدوں کو اور صابروں کو تم میں سے وَنَبْلُوَا اور یہاں تک کہ ہم آزمالیں تمہارے یعنی کہ تمہارے حالات کی جانچ پڑھتا تو یہ حَتَّى کا ایفیکٹ نَعْلَمَا پہ آیا اور نَبْلُوَا پہ آیا کیونکہ یہ فیلِ مدارہ پہ ایفیکٹ کرتا ہے اب یہاں پہ ایک آیت ہے یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں سورہ بقرہ کی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِي وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس میں دیکھیں وَلَا تَلْبِسُو ہم نے لَا نَاحیہ پڑھا لَا نَاحیہ جو ہوتا ہے نہ کرو مت کرو اس کو یہ کیا کرتا ہے مجزوم کرتا ہے یہ جازمہ کی ایکزمپل ہوتی ہے نَا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ اور نَا تُم مُشتبِ بناو حق کو باطل کے ساتھ ملا کے مِکس نہ کرو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور ٹرانسلیشن میں کیا ہے اور نَا جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو اس میں نَا کی ٹرانسلیشن ہے کیوں ہے کیونکہ یہی وَلَا تَلْبِسُ یہ جو لَا ہے لَا نَاحیہ نَا تم یہ کرو اور نَا تم وہ کرو تو یہ وَاو کی وجہ سے لَا کا ایفیکٹ کنٹینیو ہو رہا ہے اور ٹرانسلیشن میں آپ کو نَا دیکھ رہی ہے جبکہ ادھر نہیں دیکھ رہی کیونکہ لَا اس کو بھی کافی ہے اس کو بھی کافی ہے وَاو کی وجہ سے اور کیسے پتہ چلے گا کہ لَا اس کو بھی کافی ہے آپ دیکھیں یہ بھی مجزوم حالت میں تَكْتُمُو نَا ہونا چاہیے تھا تَكْتُمُو ہے اور اس میں وجہ کیا ہے اس کے جازمی کی یہی نَا ہیہ تب ہی ترانسلیشن کیا ہے کہ نہ تم یہ کرو اور نہ تم وہ کرو دو نَا آتے ہیں جب ہم اس کی اردو میں ترانسلیشن کرتے ہیں تو یہ رپل ایفیکٹ کی وجہ سے آگے جاتا ہے ٹھیک اسی طرح لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِسَدْقِهِمْ یہ والی آیت دیکھتے ہیں یہ احضاب کی آیت ہے لِي تَاکِ تَاکِ يَجْزِيَ اللَّهُ جَزَدِ اللَّهُ الصَّادِقِينَ کو اس کے صدقی وجہ سے پہلی بات یہاں پہ جزم اس کا ناصبہ کا اثر ہوا لِي لائے تعلیل والا ہے تو یہ ناصبہ کی ایکزیمپل ہے وَيُعَذِّبَ اور کیا تاکہ يُعَذِّبَ وہ عذاب دے اس نے بھی ناصبہ حالت میں کیوں لِي کیا ایفیکٹ جائے گا لِي جو ہے نا یہ تاکہ والا اس کا ایفیکٹ ہے تاکہ اللہ جزا دے صادقین کو اس کے صدقی وجہ سے اور تاکہ وہ عذاب دے منافقین کو اگر وہ چاہے ٹھیک ہے یہ دوسرا ہو گیا اس کا آؤ آؤ کی وجہ سے رِي پل ایفیکٹ آ گیا یہ پھر لِي کی جا رہا ہے آگئے تاکہ يَتُوبَ تاکہ وہ معاف کر دے اس میں بھی آپ دیکھیں آخر میں ناصب دیکھ رہا ہے تو یہ ناصب ٹرائول کر رہا ہے ان کی وجہ سے حرفِ عطف کی وجہ سے لِي عزی اللہ تاکہ یہ کرے تاکہ عذاب دے یا چاہے تو معاف کر دے تو یہ آپ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اس میں ٹرانسلیشن لکھنے تو سزا دے تو توبہ قبول کر لے تو اس لیے ٹھیک اس میں تو کیتنی ضرورت نہیں ہوتی لِي عجزیہ تاکہ ہوتا ہے تاکہ والا ہی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے اچھا اب یہ والی آئیت بیسی کی اگزمپل تاکہ تم بیٹھو ان کے پشتوں پر جانوروں کی پشتوں پر اچھا لی جو ہے وہی ہے لائے تعلیل تاکہ والا اس کی وجہ سے یہ جذم حالت میں آگے اس کا نون کر گیا تمہ حرف اعتف تذکرو تو پھر تم بیان کرو اس کو تذکرو نہ ہونا تھا یہ جذم حالت میں جذم حالت میں کیوں ہے ہم نے پیچھے چیک کیا یہاں پہ لائے تعلیل ساری نصب حالت عوض باللہ حیمان الشیطان الرجیم نصب لائے تعلیل جو ہے وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے یہ نصبی حالت تھی لی کی وجہ سے تمہ نے کنیکٹ کیا اب ہم نے جب تذکرو کو دیکھا کہ اس کا نون گرہا ہے وجہ چلاش کی تو یہ لی دیکھا تاکہ تم بیٹھ جاؤ ان کے پشت پر تاکہ پھر تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے رب کی جب اس پر بیٹھو وَتَقُولُو اور پھر یہ وَاو کی وجہ سے وَا اور تَقُولُ تم کہو اس کو بھی تَقُولُو نا ہونا تھا نا تَقُولُو نا سب یا جزم کی حالت میں کیوں ہیں کیونکہ لی ہے اور لی ہے تو اس کا مطلب یہ نصبی حالت میں تو یہ بھی اس کی وجہ سے افیکٹ ہے یہ بھی اس کی وجہ سے افیکٹ ہے میں سمجھنا چاہیے آپ کو کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ مدارے اگر آپ کو ایسا دیکھ رہا ہے صحیح حالت میں رفع حالت میں نہیں ہے تو وجہ کیا ہے یہ لی کا افیکٹ جا رہا ہے اس کی وجہ سے اسی طرح جو ہم سورہ قحف کی آیت پڑھتے ہیں اس میں جب جہاں پہ لی شروع ہوا تاکہ ٹھیک ٹھیک سیدھی پاتھ کرنے والی کتاب قیمن لی انظرہ تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے یہ ہو گیا اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ اس لی کی وجہ سے لاہم تعلیل کی وجہ سے جنظرہ پہ نصب ہے مگر یہاں پہ جو بشیرہ بھی نصب حالت میں یہ واو ہے اس سے پہلے تو یہ سمجھ آ گیا ہمیں تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے قبردار کر دے اور تاکہ ایمان لاغنے اب جاد ہے تاکہ تاکہ بیچ میں نہیں لگاتے تب ہی واو سے کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ جو ہے ان لوگوں کو خوش خبری دی جائے مومن ان کو کہ جو نیک عمل کر رہے ہیں تو یہاں پہ گیا اس کا اس لی کا اب ہم نے آگیا آیت میں آئے تو نیچے آیت نمیر فور میں نظر آیا بیچ میں ایک آیت آگئی مگر اب آیت میں دیکھا آپ کو اس نے ہمیں یہ ناصبہ دیکھ رہا ہے نصبی حالت میں اس کو اگر آپ پیچھے سے کنٹینیو کریں تو یہ بھی ادھر سے اس کا افیکٹ ہے لی تاکہ ڈرائے جائے ان کو اللہ کے عذاب سے تاکہ مومنوں کو خوش خبری دی جائے ویون تاکہ ان کو ڈرائے جائے جو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں یعنی جو کرسٹنز وغیرہ تاکہ ان کو ڈرائے جائے تینوں کا اثر گیا اس پہ تو یہاں پہ ہمارا یہ پار دیکھا ہم نے کہ یہ جو عطفیہ آپ کو بہت دفعہ دیکھے گا بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مدارے دیکھ رہے ہیں آپ کو تو اس کے پیچھے کی ضرور چیک کریں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ پیچھے سے کہیں سے افیکٹ آ رہا ہے مجلوم یا ناصبہ کا اور اللہ تعالی ہمارے لئے آسان ہی کرے سب چیز سمجھنا اور پڑھنا